نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے حملائے کی جھوٹ کے پاس تشریف لے گئے تھے اور ان سے بنو کلاب کے ان دور مقتلوین کی دیت میں آنت کے لیے بات چیت کی تھی جنہیں حضرت عمرو بن رمنی نے گلتی سے قتل کر دیا تھا ان پر مائدے کی روح سے یہ آنت واجب تھی انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھیں ہم آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں آپ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وادے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمرو کی جماعت بھی تشریف فرما تھی ادھر یہو تنہائی میں موجود تھے تو ان پر شیطان سوار ہو گئے اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بند گیتی اسے شیطان نے اس نمہ بنا کر پیش کیا یعنی یہو نے بھائی مشورہ کیا کیوں نہ نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کر چل دے اس ایک بہت بہت یوہدی عمرو بن حجاش نے یہ کہا میں ان لوگوں سے اسلام بھی مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو کیوں کہ ہدا کی قسم انہیں تمہاری رادو کی حبریں دی جائے گی اور جو حد و بیمان ہمارے اور ان کے دنمیان ہے وہ اس کی حلاف ورزی بھیا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے اور اپنے مصوبے کے اعظم پر پڑ کر رہے ہیں